اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو تاریخ کے اوراک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہن سکے وہ ہندوستان کی پہلی خاتون وکیل تھی انہوں نے پردے کے رواج اور مردوں کے ظلم و ستم کا سامنا کرنے والی بہت سی خواتین کو انصاف دلانے میں مدد فرہم کی اور یہ کام کسی سرکاری مدد کے بغیر کر رہی تھی انہوں نے تنہا یہ لڑائی لڑی اور ان سب کے لیے کئی بار تو انہوں نے اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیا ان پر بہت سے محلق حملے ہوئے لیکن ہر بار وہ محفوظ رہیں اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوش آ رہیں ہندوستان اور برطانیہ میں خواتین کو قانون کے شعبے سے مطارف کروانے اور وقالت کی پریکٹس کرنے کی اجازت دلانے کا سہرہ بھی انہی کے سر جاتا ہے ان کا نام کارنیلیا سورا بجی تھا کس طرح کارنیلیا نے تن تنہا لڑتے ہوئے نہ صرف معاشرے میں اپنے لیے جگہ بنائی بلکہ بہت سے ہی خواتین کی جانے بچائیں کارنیلیا نومبر اٹھہ سو چھاسٹھ میں ناسک میں پیدا ہوئیں اس وقت ہندوستان میں برطانوی راج تھا ان کے والدین پارسی تھے لیکن بعد میں انہوں نے عیسائیت قبول کر لی وہ برطانوی راج سے متاثر تھے اور ان کا خیال تھا کہ ان کے بچوں کی کامجابی کی راہ انگلینڈ سے ہو کر گزرتی ہے کارنیلیا پڑھائی میں اچھی تھی اور پھر وہ بمبئی یونیورسٹی میں داخلہ لینے والی پہلی خاتون بن گئی انہوں نے برطانیہ میں مزید علیم حاصل کرنے کے لیے سکالرشپ بھی حاصل کی وہ آکسفورج یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے والی پہلی خاتون بن گئی لیکن آخری امتحان میں انہیں مردوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی جس کے خلاف انہوں نے اپیل کی بلاخر امتحان شروع ہونے سے چند لمحے قبل یونیورسٹی نے اپنے قواعد تبدیل کر دیئے اور انہیں امتحان دینے کی اجازت دے دی گئی سن اٹھرہ سو بانوے میں وہ برطانیہ کی پہلی خاتون تھیں جنہیں بیچلر آف سیول لا کے امتحان میں شرکت کی اجازت دی گئی تھی وہ اپنے خط میں لکھتی ہیں کہ میں قانون کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی اور جب میری خواہش پوری ہوئی تو مجھے لگا کہ میرا خواہ پورا ہو گیا ہے ریچرڈ سورا بجی کہتے ہیں کہ وہ بظاہر بہت پرسکون نظر آتی تھی لیکن اندر ہی انہیں بہت کچھ جاننے کی خواہش تھی ان کے اندر ایک قسم کا ہنگامہ برپا رہتا تھا وہ آکسفورڈ سے قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہندوستان واپس چلی آئی یہاں وہ بیرستر کی حسیت سے کام کر کے اپنی روزی کمانا چاہتی تھی لیکن اس وقت ہندوستان اور برطانیہ میں خواتین کو وکیل کی حسیت سے پریکٹس کرنے کا کوئی حق نہیں تھا اس وقت ہندوستان میں بہت ساری ازاد ریاستیں ہوا کرتی تھی کارلینیا کا کئی شاہی گھرانوں میں آنا جانا تھا وہاں انہوں نے پایا کہ ان گھرانوں کی خواتین کو مردوں کے راج کے تحت رہنا پڑتا ہے انہیں کوئی حق حاصل نہیں تھا ان دنوں ہندوستان میں پردے کا سخت روای تھا یہاں تک کہ عورتوں کو گھر سے باہر کے مردوں سے بات کرنا تو دور انہیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی کارلینیا کو معلوم ہوا کہ بہت سی خواتین خاندان میں مردوں کے مظالم کا شکار تھیں خاندانی جائداد میں بھی ان کا کوئی حق نہیں تھا آواز بلند کرنے پر خواتین کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا چونکہ بیرونی لوگوں کو گھروں میں داخل ہونے پر پابندی تھی اور خواتین کو باہر جانے پر پابندی تھی لہٰذا خواتین پر ہونے والے ظلم و ستم کے بارے میں پولیس اہلکاروں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا ایسی صورتحال میں کارلینیا نے ان خواتین کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ ہندو اور مسلم برادری کی خواتین پر ہونے والے ظلم و ستم اور انصاف کو روکنے کے لیے انہیں حکومت کا قانونی مشہیر بنائیں لیکن حکومت نے اس وقت کے قوائد کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا مطالبہ مسترد کر دیا اس کے بعد بھی انہوں نے حمت نہیں ہاری اور اس کام کو تن تنہا کرنے کا فیصلہ کیا اگلے بیس سالوں تک انہوں نے ایک وکیل کے ساتھ ایک سماجی کارکن اور کبھی جاسوس کا کردار بھی ادا کیا اور چھے سو سے زائد خواتین کو ان کے حقوق دلائے انصاف دلائے اور انہیں مردوں کے مظالم سے ازادی دلوائی وہ کسی نہ کسی بہانے سے ان خاندانوں میں داخل ہوتی اور خواتین سے دوستی کرتی اور ان کی حالت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی اور پھر پولیس اور افسران کی مدد سے انہیں مشکلات سے نکالتی انہوں نے لکھا کہ بعض اوقات مجھے لگتا کہ میں کچھ نہیں جانتی مجھے بیچ میں ہی اپنا سفر چھوڑنا پڑے گا لیکن دوست مستقل طور پر میری حوصلہ افضائی کرتے رہے اور آخر کار مجھے کامیابی ملی ریچرڈ سرابجی بتاتے ہیں کہ ایک بار جب وہ ایک خاتون کی قانونی مدد کر رہی تھی جسے ان کے سسرال والوں نے گزر بسر کی رقم دینے سے انکار کر دیا تھا پھر کارنیلیا کی کوشن سے وہ لوگ آخر کار اس عورت سے ملنے کے لیے تیار ہوئے انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ان کا ذہن بدل گیا ہے اور وہ اس خاتون کو رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے اس عورت کے لیے ایک لباس بھی خریدا جسے وہ بطور تحفہ دینا چاہتے تھے لیکن کارنیلیا کو کچھ شک ہوا ان کا ذہن بہت تیز تھا جب انہوں نے لباس کی جانچ کی تو پتا چلا کہ پورا لباس زہر علودہ ہے اس طرح انہوں نے اس عورت کی جان بچائی خود کارنیلیا پر بھی کئی بار حملہ ہوا بہت ساری ریاستوں نے ان کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا تھا ان کا خیال تھا کہ خواتین کو مردوں کے تابع ہونا چاہیے اور کارنیلیا ان کے حقوق کی جنگ لڑ کر ان کی ثقافت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں ایک بار ایک شاہی خاندان نے انہیں مہمان کی حسیت سے مدعو کیا اور ان کے کمرے میں ناشتہ بھیجوایا کھانے سے آنے والی بدبو سے کارنیلیا کو کچھ گڑ بڑ کا احساس ہوا انہوں نے وہ کھانا نہیں کھایا بعد میں اس کی جانچ کرنے کے بعد معلوم ہوا کھانے میں زہر ملا ہوا تھا بہت سالوں بعد آخر کار سن 1919 میں برطانیہ نے قانون میں تبدیلی کی اور خواتین کو قانونی میدان میں آنے کی اجازت دے دی جسے خواتین کے وکیل اور جج بننے کا راستہ ہموار ہو گیا قوائد میں تبدیلی کی وجہ سے کارنیلیا کا بھی وکیل بننے کا راستہ کھل گیا اور وہ ہندوستان کی پہلی خاتون وکیل بن گئی انہوں نے لکھا کہ میں یہ کام کرنا چاہتی تھی تاکہ میں یہ بتاؤں کہ خواتین بھی سب کچھ کر سکتی ہیں تاکہ جو خواتین مردوں کے مظالم کا سامنا کر رہی ہیں انہیں امید کی کرن نظر آئے لیکن وکیل بننے کے بعد بھی ان کا راستہ آسان نہیں تھا کیونکہ اس وقت جج خواتین کے ساتھ تعصب کا شکار تھے وہ مرد وکلا کی التجاہ بہت سنجیدگی سے سنتے تھے لیکن خواتین وکلا کو مناسب اہمیت نہیں دیتے تھے انہوں نے لکھا کہ ایک بار جج نے ان کے بارے میں کہا کہ آپ انگریزی اچھی طرح سے جانتی ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے خواتین کو وقالت کے میدان میں داخل ہونے کا کچھ سہرہ ان کے سر جاتا ہے برطانیہ کی پہلی خاتون بیریسٹر ہیلینہ نورمنٹن نے کہا کہ کارنیلیا سرابجی نے مضبوط انداز میں خواتین کے حقوق کا دفاع کیا خواتین کو وقالت کی اجازت دلانے کے لیے انہوں نے جو پرزور لڑائی لڑی اور جد و جہد کی اس کی بطولت آج میں وکیل بن پائی ہوں بعد میں وقالت سے سب قدوش ہونے کے بعد انہوں نے لندن میں سکونت اختیار کر لی وہ انیس سو چوون میں اٹھاسی سال کی عمر میں لندن میں وفات پا گئیں